السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں گولیاں چل رہی ہیں لاتھی چارج ہو رہا ہے پولیس گردی ہے بڑی گرفتاریاں ہو رہی ہیں لیکن اس سب میں جو پوزیٹیو چیز ہے کہ پاکستانی نکل آئے ہیں پاکستانی ڈٹے ہوئے ہیں وہ اپنے ووٹ کی حفاظت کر رہے ہیں اور وہ کسی بھی طرح سے اپنے اوپر چور اچکوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں دیا ہے جو جو ڈیمانڈ پیپرز پارٹی کی جانب سے سامنے رکھ دی گئی ہے اس کے بعد تو نون لی کا بیڑا ہی غرق ہو چکا ہے سب سے پہلے آج پی ٹی آئی نے کال دی کہ دو بجے نکلیں اپنے ووٹ کی حفاظت کے لیے یہ جو ننگی دھاندلی کی گئی ہے یہ جو گھنڈا گردی کی گئی ہے کہ جو پچاس ہزار ووٹ سے جیت رہا ہے ایک لاکھ ہزار ووٹ سے جیت رہا ہے اس کو ہروا دیا گیا اور ریٹرننگ افسر نے اپنے پین اپنے پینسل کی طاقت استعمال کی اور اس نے لکھ دیا کہ آپ ہار گیا اور آپ جیت گیا اب اس میں بھی بے شمار نام ایسے سامنے آئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو جیتے ہی نہیں ہیں لوگوں نے ووٹ ہمیں دیا ہی نہیں ہے ہم اپنی شکست تصنیم کرتے ہیں ووٹ تو عمران خان کو پڑا ہے ہم نے یہ بے شرمی نہیں کرنی تو بہت سارے لوگ جو دوسری جماعتوں کے تھے وہ بھی سامنے آئے کہ ہم بھی الیکشن میں حصہ لے رہے تھے ہمیں پتا ہے پی ٹی آئی کا بندہ جیتا ہے نون لی کا نہیں جیتا لہٰذا ہم اس سارے فراڈ کو بے نقاب کرتے ہیں چاہے وہ لاہور کا حلقہ ہو چاہے وہ دیگر حلقے ہو ایون نون لی کے خاجہ سعاد رفیق سمیت دیگر نے تو کھلے دل کے ساتھ ہار تسلیم بھی کی لیکن بے شمار ایسے بے شرم ہیں جو ہار کر بھی اب قبضہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں اس دوران اب کمر زمان کائرہ سامنے آئے کمر زمان کائرہ نے کہا کہ دیکھیں میں ایک سیاسی ورکر ہوں ہمیشہ اچھی سیاست کی ہے مجھے پتا ہے میرے حلقے سے میں ہار چکا ہوں مجھے پتا ہے لالا موسیٰ والا زیلہ گجرات کے لوگوں نے سید وجہت حسین شاہ جو کے پی ٹی آئی کے ہیں ان کو ووٹ دیا ہے میں ہار چکا ہوں اور نون لی کی جانب سے جن کو جتوایا گیا ہے ائر چیف مارشل یعنی جو وہاں کے جو ہمارے موجودہ فضائیہ کے چیف ہیں ان کے بھائی کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے لیکن میں اس کو تصنیم نہیں کرتا نہ میں جیتا ہوں نہ یہ ائر چیف مارشل صاحب کے بھائی جیتے ہیں جیتا پی ٹی آئی کا بندہ ہے عمران خان کا امیدوار ہے ہمیں اس کے منڈیٹ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے لہذا جب خود لوگ بول بول کے حقے سے ہمیں جتوارے ہو تو قوم اس کو کیسے تسلیم کرے پھر جب لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے کینیڈا سے لوگ آئے ووٹ ڈالنے کے لئے امریکہ سے آئے اتنی مہنگی مہنگی ٹکٹیں لے کر آئے اس لئے تو نہیں آئے کہ ووٹ وہ پی ٹی آئی کو ڈالیں اور نولی کے خاتے میں چلا جائے تو لوگ نکلے ہوئے ہیں لاہور کے اندر بھی میاں عباد فاروق کے بھائی میاں شہزاد فاروق جنہوں نے مریم نواز کے مقابلے میں این ایک سو انیس سے الیکشن لڑا ان کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے صحافیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے میڈیا صحافیوں کو مارا بھی گیا ہے دیگر کئی پی ٹی آئی کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے حالانکہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہہ دیا گیا تھا کہ ان کا منصوبہ ہے نو میں جیسا لہٰذا ہم احتجاج آج کا موخر کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے پنڈی کے اندر لاتھی چارج ہو رہی ہے شیلنگ ہو رہی ہے اور اتنا تشدد ہو رہا ہے مجھے پنڈی سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی نے بتایا کہ وہاں دو سے تین لوگوں کے بازو بھی توڑ دیے گئے ہیں تو گرفتاریاں اور تشدد جاری ہے پاکستان کے اندر ایک نیا انریسٹ شروع ہو چکا ہے ہم مزید خبروں پر بھی بات کر لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی خبر دے دوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی جس نے کہا کہ بھول جائیں کہ ہم دوبارہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھیں گے بے شرم لوگ ہیں دوبارہ بیٹھ رہے ہیں لیکن زرداری نے جو ڈیمانڈز رکھی ہیں زرداری کو یہ کہا گیا نون لیگ کی جانب سے کہ ہم وزیراعظم نون لیگ کا بنانا چاہتے ہیں ہم آپ کو بلوچستان دیتے ہیں وہاں آپ کی سیٹیں زیادہ ہیں تو بلوچستان کے اندر ہم آپ کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں بلوچستان میں وزیراعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا چیئرمن سینٹ کی سیٹ ہم پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں ہم سپیکر قومی اسمبلی کی سیٹ پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں ہم صدر پاکستان کا عوضہ بھی پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں اس کے بدلے میں پنجاب کے اندر ہماری حمایت کریں اور مرکز کے اندر ہماری حمایت کریں تو پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ رکھو ذرا پہلے تو یہ باتیں عام ہو گئی میں نے پرسوں ہی بتا دیا تھا کہ پہلے نمبر پہ تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا وزیراعظم ہوگا پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو ہمارا وزیراعظم ہوگا اس سے کم پر ہم کوئی بھی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہیں لیکن نون لیگ والوں نے کہا کہ نہیں منڈیٹ ہمارا زیادہ ہے سیٹیں ہماری زیادہ ہیں بدرام ہم زیادہ ہو رہے ہیں پارٹی ہماری ختم ہو رہی ہے آپ کا کیا جا رہا ہے تو وزیراعظم ہمارا ہوگا ایسے نہیں ہوگا بلاول بھٹو وزیراعظم نہیں ہوگا اس پر پیپلز پارٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات بھی آپ کی مان لیتے ہیں ہمارا وزیراعظم نہیں ہوگا نون لیگ کا وزیراعظم ہوگا اگر نون لیگ کا وزیراعظم ہوگا تو پھر پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور پنجاب جس کی بارہ چودہ کروڑ آبادی ہے جس کی بیس پر حکومتیں بنتی ہیں لہٰذا انہوں نے کہا کہ پھر پنجاب کا وزیراعلہ پیپلز پارٹی کا ہوگا اور باقی کیابنٹ کے اندر پھر نون لکھ بھی ہوگی اب یہ کارڈ ہے سب سے بڑا پنجاب بیٹل گراؤنڈ پیپلز پارٹی نے وہ مانگ لیا ہے اور سندھ تو ان کے پاس پہلے ہی ہے لیکن یہ چیز نون لکھ کے لیے قابل قبول نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے میری صحافیوں لاہور کے صحافیوں سے میں نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ میاں صاحب آٹھ فروری کی رات کو اٹھ کر چلے گئے تو انہوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ مجھے پاکستانیوں نے ووٹ نہیں دیا میں ہار چکا ہوں اب اسٹیبلشمنٹ نے اتنا مجبور نہیں کیا میاں صاحب کو وکٹری سپیچ کرنے کے لیے جتنا ان کی اپنی بیٹی مریم نے کیا اور آج نون لکھ اس نہج پر دو مریم کی وجہ سے ہے مریم اورنگزیب اور مریم نواز تو مریم نواز نے اپنے والد کو مجبور کیا کہ آپ کریں وکٹری سپیچ ہم حکومت بنائیں گے پھر مریم یہ چاہتی ہے کہ وڑ جائے نون لکھ بیڑا غرق ہو جائے پارٹی کا لیکن میں نے وزیراعالہ پنجاب بننا ہے میں نے بن کے رہنا ہے چاہے ملک ٹوٹ جائے جو بھی تماشا لگے اب پیپس پارٹی نے کہا کہ نہیں اگر وزیراعظم ہمارا نہیں ہوگا تو پنجاب کا وزیراعالہ ہمارا ضرور ہوگا اب یہ وہ چیز ہے جو نون لکھ کے لیے قابل قبول نہیں ہے ایم کیم کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوئی انہیں گورنرشپ انہوں نے مانگی اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ آئینی تبدیلیاں کروائیں گے تو وہ بھی آپ کو کرنی پڑیں گی پھر چودری وجہت حسین کے ساتھ ان کی ملاقات ہے بارل اس وقت نون لکھ بندگلی میں ہے اور خواب دیکھ جا رہے ہیں کہ یہ کر لیں وہ کر لیں اب ہو کیا رہا ہے پی ٹی آئی کی سیٹیں ریورس ہونا شروع ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کو سیٹیں ملنا شروع ہو گئی ہیں ابھی مثال کے طور پر الیکشن کمیشن کے اندر آج درجنوں درخواستیں گئیں ری کاؤنٹنگ کی اور پھر فارم سنتالیس اور پنتالیس کے اندر جو مسائل ہیں اور اس پر سماعت بھی ہوئی مثلا این اے پچپن جو کہ راجہ بشارت کا حلقہ ہے اس کی سماعت بھی الیکشن کمیشن کے اندر ہوئی اور راجہ بشارت کے وکیل سردار عبدالرزاق نے بتایا کہ فارم پنتالیس کے مطابق ہماری لیڈ پچاس ہزار سے زائد کی ہے لیکن ہمیں ہروا دیا گیا لہذا اب الیکشن کمیشن نے ابتدائی سماعت کے بعد آروں سے جواب طلب کر لیا ہے کہ کیسے پچاس ہزار لیڈ والا راجہ بشارت ہار گیا اور جو ہارا ہوا شخص تھا وہ جیت گیا پھر اسی طرح ایک اور خبر سامنے آئی کہ اسلامباد کا حلقہ این اے ایک سو چھالیس وہاں سے پی ٹی آئی کے ایک عام سے سیاسی ورکر آمیر مغل الیکشن لڑے تھے فارم فورٹی فائیو کے مطابق حلقہ این اے چھالیس سے جو لیڈ نکلی ہے آمیر مغل کی وہ بیالیس ہزار ہے جبکہ وہاں سے انجم اکیل جو نونلی کے ہیں ان کے فارم سنتالیس کے مطابق چھتیس ہزار ووٹ زائد ہیں لہٰذا یہ جو اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کیے گئے ہیں ابھی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ یہ جالی طریقے سے فارم فورٹی فائیو جو ہیں وہ بنا رہے ہیں اس پر لاہور کے صحافی آوان شاکر کہتے ہیں کہ غلطی پر غلطی بلنڈر پر بلنڈر پہلے فارم فورٹی سیمن میں بلنڈر مارے گئے اب دوبارہ سے فارم فورٹی فائیو تیار کیے جانے کی اطلاعات مل رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام تمہیں نفرت کے قابل بھی نہ چھوڑے کیونکہ ایسی ویڈیوز آ چکی ہیں کہ فارم پینٹالیس کے اندر تبدیلیاں کی جارہی ہیں جالی فارم بنایا جارہے ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کوئی ایسی چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے اور غلطی کی جاتی ہے تو اس پر سزا کیا ہے تو سن لیں جس اس حلقے میں یہ ثابت ہو گیا کہ ریٹرننگ افسران نے فارم پینٹالیس کے برکس فارم پینٹالیس میں بددیانتی کرتے ہوئے ٹیمپرنگ یا دھاندلی کی ہے اور پبلک سرونٹ ہوتے ہوئے ووٹر کی امانت میں خیانت کی ہے تو وہ خیانت مجرمانہ فیل قرار پائے گی جس کی سزا پی پی سی سیکشن فور زیرو نائن کے تحت دس سال قید اور جرمانہ ہے تو جتنے بھی اس وقت سرکاری لوگ جو اس ساری بے شرمی کے اندر ملوث ہیں وہ سن لیں کہ آپ جو بے شرمی کر رہے ہیں اس کی سزا دس سال قید اور جرمانہ ہے لہذا یہ چیزیں آپ کو راس نہیں آنے جا رہے ہیں پھر انٹرنیشنل میڈیا بول رہا ہے مثلاً دی اکانومیس لکھتا ہے کہ نواز شریف سیم کرٹین ٹو بی پاکستانی نیکسٹ پرائم منسٹر یعنی پاکستان کی طاقتور آرمی کے ساتھ مل کر نواز شریف دھاندلی کر کے ٹیمپرنگ کر کے دو نمری کر کے وزیراعظم بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آخر یہ ریزلٹ کیوں روکے جا رہے ہیں اتنے لیٹ کیوں ریزلٹس آ رہے ہیں اور یہ کیسے نواز شریف وزیراعظم بن جائے گا تو پتا چلا کہ اصل میں اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے اور ان کو وہ امران خان کے نقصانات گنوائے جا رہے ہیں کہ اگر امران خان آ گیا تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے اتنا زیادہ نقصان دے ہوگا اور اگر نواز شریف آ گیا تو اس کے یہیے فائدے ہوں گے انتہائی کمپرومائز انتہائی بے شرم انسان ہے جیسے آپ کہیں گے وہ ویسے کر لے گا تو یہ سارا پلان ہے لیکن جس طرح پاکستانی جاگے ہوئے ہیں نکلے ہوئے ہیں اگر تھوڑی سی شرم اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کے اندر ہو جس نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے بخیہ او دھیڑے پوسٹ مارٹم کیا اگر وہ اس الیکشن پر بھی عدالت کھولتا ہے تھوڑی سی شرم کرتا ہے تھوڑے سے بھی پاکستان کے محبے وطن شہری اور سات افسران غیرت کا مظاہرہ کریں تو اس ساری دو نمری اس فراڈ اس سارے عدم استقام سے پاکستان باہر نکل سکتا ہے دوسری جانے مطالبہ کیا جا رہا ہے آرے فلوی سے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے ورکر کو مایوس کیا لہٰذا اب آپ تھوڑی شرم کریں اور اس میں تھوڑا رول پلے کریں اور ساتھی ساتھ آرٹیکل فورٹی فائیو کے تحت عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دیں عمران خان کی سزائیں معاف کریں تو بہت کچھ چل رہا ہے بہت زیادہ بے شرمیاں ہو رہی ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ پاکستانی عوام اپنے منڈیٹ پر ڈاکا نہیں ڈالنے دے گی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا